ناظرین اگرامیہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مزفر نگر حادثہ وزیرالہ یوگی نے دیا جانچ کا حکم حلاق شدگان کی کمبوں کو دو دو لاکھ کی مالی مدد لاکڈاؤن فور کے اجریوال بولے دہلی کے لوگ چاہتے ہیں میٹرو بس اور رشتورہ چالوں ہوں سکول کالیج بند رہے بھیانک سڑک حادثے میں گئی آٹھ مزدروں کی جان تقریباً پچاس افراد زبنے کرونا کا آسان شکار بن رہے ہیں بچے بے توجہ خطرناک پایدہ ترقی کے مقاصد کو کورنا ویرس نے دیا زبردست جھٹکا ڈبلی اے چوہو کا بیان بغیر موبائل ٹرین کی سواری نامکن ہم پیدل ہی چلیں گے چاہے مرہی کیوں نہ جائیں مہاراشتہ رمضان مبارک کے پیش نظر سینٹرل عام پولیس فورس کی تحیناتی کا مطالبہ سی بی اے سی کے دسویں باروی کے امتحانات کے نتائج جل آئیں گے سفورہ زرگر اشرت جہاں اور گلفہ شاہ کو فوری رہا کیا جائے حیدراباد مسلم فورم کا مطالبہ شاہ فیزل پر لگے پی اے سی میں تیم مہینے کی توسیع وشاہ کا پٹنم گیس لیگ معاملی کی ایرپورٹ میں کمپنی یا کسی اسٹاپ کا نام درج نہیں ریپورٹ ہیماچل پردیش لاکڈون میں سرکار کی ناکامی پر ریپورٹ کرنے والے چھے صحافیوں پر چودہ ایرپورٹ درج مقدمے کا خوف دو مہینے دہلی ایرپورٹ پر ہی گزار دی ہے ترکی زلہ وان میں سماج تنظیم کے کارکنوں پر دہشت گردوں کا حملہ دو افراد ہلاک افغانستان میں کارکن دھماکہ پانچ شہر ہی علاق انیز زخمے شمال شام کھڑی گاڑی کے دھماکے سے اڑ گئی دو شہر زخمی ترکی کی جانب سے فلسطین کو طبی ساز و سامان کیا امداد ناظرین اگرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے ناظرین میں انسار عزیز ندبی آج کی تازہ ترین خبریں لے کر آپ لوگوں کے خدمت میں حاضر ہوں تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ کو اطلاع کر دوں کہ آج کی دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں جس میں اہم ترین خبروں پر اور ویڈیوز اور دیگر تازہ ترین خبروں پر تفسرہ ہوا ہے اور دکھانے کی کوشش کی گئی ہے جنہاں حباب نے نہیں دیکھا جائیں دیکھیں دوسرے تو پہنچانے کی کوشش کریں ادارے کو مصبوط کریں بے گرم ناظرین آج کی پہلی خبر ہے بینگلورو سابق مرکزی وزیر اور کرناٹکہ میں کانگریس کے ایمیل سی سی ایم ابراہیم نے وزیر اعلی بی ایس ایڈی رپا کو خط لکھا ہے خط میں ابراہیم نے آئندہ یید کے مدنزد تیاریوں کا ذکر کیا ہے خط میں کہا گیا ہے کہ طبی ماہرین سے لائے لینے کے بعد ریاست بھر کے مسلمانوں کو یید کا میدان یا مسجد میں یید کی نماز ادا کرنے کی سلسلے میں مناسب فیصلہ لیں اور طلب ہے کہ لاکڈون کے درمیان مسجدیں بند ہونے کی وجہ سے اس بار رمضان میں پڑی جانے والی ترابی کی نماز بھی گھروں میں ہی ادا کی جا رہی ہے لہٰذا یید کی نماز کو لے کر کے لوگوں میں اور خصوص مسلمانوں میں ابھی بھی تشویش لائے کے کہ یید کی نماز آخر کہاں ادا کی جائے گی اب خبر بھوپال سے کورونا وائرس اور لاکڈون کے سماج کا کوئی ایک حصہ نہیں بلکہ تمام لوگ متاثر ہیں امیر ہو یا غریب کورونا کے وجہ سے نافذ لاکڈون نے سبی کو اثر انداز کیا ایسے مشکل وقت میں جہاں سبی کو ساتھ لے کر چلنے کی بات کی جا رہی ہے وہی سیاست بھی اپنا ہونے دکھا رہی ہے مدہ پردیش کانگریس کی چیف اور سابق وزیرالہ کملنات نے سیم شورا سنگھ کو خط لکر لاکڈون میں مٹ اور مندر کی پوجاریوں کی مشکلات کا نہ صرف خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا ہے بلکہ مٹ اور مندر میں ہونے والی پوجہ ارچنا کی اخراجات کے لیے پانچ ہزار ماہانہ اور مٹ اور مندر کی پوجاریوں کی اخراجات کے لیے ساڑھے سات ہزار روپے ماہانہ دینے کی اپیل کی یہی نہیں مدہ پردیش کانگریس چیف نے سیم شورا سنگھ سے آئندہ تین ماہ تک سرکاری طور پر مدد کرنے کی بھی اپیل کی ہے وہی مدہ پردیش کانگریس چیف اور سابق سیم کملنات کے خط پر مدہ پردیش علماء بورڈ کی صدر مولانا آنس علی نے اپنے سخت ردعمل کا اظہار کیا مولانا آنس علی کا کہنا ہے کہ ایسے مشکل وقت میں جب سبی لوگ کرونا لاکڈاؤن سے متاثر ہیں ایسے میں صرف مندر اور مٹکی بات کر کے دیگر تمام مذاہب کے لوگوں کو نظرانداز کر کے کانگریس نے اپنے سوفت ہندتوہ کے چہرے کو سامنے لائیا ہے اب خبر مظفر نگر سے اتر پردیش کی جلہ مظفر نگر کے گھنولی چیک پوشٹ اور روحانا ٹول پلازا کے نظریک ایک تیز رفتار بس نے پیدل جارے مزدوروں کو کچل دیا جس سے چھ مزدوروں کی موقع پر ہی موت ہو گئی ہے جبکہ دیگر چار افراز زخمی ہو گئے ہیں پولیزرائے نے جمعیرات کو یہاں بتایا کہ بودھ کی دیر رات مظفر نگر سہارمپور نیشن ہائی وے 69 کی گھنولی چیک پوشٹ اور روحانا ٹول پلازا کی درمیان اتر پردیش ٹرانسپورٹ کارپریشن کی تیز رفتار بس نے پیدل جارے مزدوروں کو کچل دیا تھا اس حادثے میں باپ بیٹے سمی چھ مزدوروں کی موقع پر ہی موت ہو گئی جبکہ دیگر چار افراز شدید طور سے زخمیں ہو گئے ہیں اب خبر نئی دہلی سے دہلی کے وزیرالہ عربین کیجریوال نے جمعیرات کو بتایا ہے دہلی میں لابڈون کی چوتے مرحلے کی سلسلے میں تقریباً پانچ لاکھ مشورے محصول ہوئے ہیں ان پر لیفٹرین گورنر اور ماہرین سے مشورے کے بعد انہیں حکومت کو بھیجا جائے گا وزیراعظم نرین دیمودی کی سبھی دیاستوں کی وزیراعظم نرین دیمودی کی سبھی دیاستوں کی وزیراعظم نرین دیمودی کی ساتھ بارہ میں کو چھے گھنٹے طویلی میٹنگ کے دوران کورنا ویرس کے سلسلے میں لابڈون کی چوتے مرحلے کو نفاظ کرنے پر بات چیت ہوئی تھی میٹنگ میں کئی ریاستوں کی وزیراعظم نرین دیمودی کی سلسلے میں وزیراعظم نرین دیمودی کی سلسلے میں اس کے بعد کیجریوال نے تیرہ میرے تک دہلی کے لوگوں سے مشورے طلب کیے وہ لابڈون کی چوتے مرحلے میں کیا ریایت چاہتے ہیں لابڈون کا چوتہ مرحلہ سترہ میرے کو ختم ہو رہا ہے کیجریوال نے آج ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ویڈیا کو بتایا کہ لابڈون فور کے لئے حکومت کو پانچ آشار یا ارتالیس لاکھ مشورے موصل ہوئے اور ان پر اب ماہرین سے مشورہ کیا جا رہا ہے اب خبر گناہ سے مدہ پردیش کے گناہ کے نزدیک ایک بھیانک سڑک حادثے میں آٹھ مزدوروں کی موت تقریباً پچاس زخمے ہو گئے ہیں یہ حادثہ کنٹینر اور مسافر بس کے آمنے سامنے کی ٹکر سے ہوا ہے سبھی مزدور کنٹینر میں سوار تھے اطلاع ملتے ہی پولیس اور انتظامیوں نے افسر جائے حادثے پر پہنچ گئے اور زخمے کو فوراں زلاسپتال میں بھرتی کر آیا حلاق شدوان کی فیلال شناک نہیں ہو پائیے صرف اتنا پتا چلائے کہ سبھی اتر پردیش کے رہنے والے تھے اور مہاراشترہ سے لوٹ رہے تھے قبر نئی دہلی سے کرونا وارس انفیکشن کے وجہ سے اندوستان میں اب تک دو ہزار پانچ سو انچاس لوگ اس طرح کے خبریں کئی بار سامنے آ چکے ہیں کہ بچوں پر کرونا انفیکشن کا خطرہ کم ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ پوری طرح سے محفوظ ہیں اب تک اس وائرک سے حلاق ہوئے بچوں کی تعداد بڑھوں کی مقابلے کم ضرور ہے لیکن ایسا نہیں کہ متاثر ہونے والے بچوں کی تعداد بھی کم ہے ایک رپورٹ کی مطابق اب تک کرونا انفیکشن کی ضد میں آنے والے ہندوستانیوں میں تقریباً آٹھ آشارہ چھ فیصد ایسا مریض ہیں جن کی عمر بیس سال سے کم ہے یعنی بڑی تعداد میں بچے بھی کورنا کے ضد میں آئے ہوئے ہیں اب خبر جینیوہ سے عالمی ادارے صحت وائرک نے اپنے عالمی ادارے صحت کے عداد و شمار رپورٹ دوہزار بیس میں خبردار کیا ہے کہ سال دوہزار تیس تک مسلسل ترقی کے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے جس میں پیشرفت اب تک خوبی ہے اسے کورنا وبا کافی چور پہنچا سکتا ہے WHO کے سربراہ ڈاکٹر تیدروس آدھانون گیبریسس نے اس رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے یہ تسلیم کیا ہے کہ صحت کے شعبے میں کافی ترقی کی جا چکی ہے لیکن جو ترقی ہونے چاہیے تھی وہ مقصد حسن نہیں کیا جا سکا ہے اب خبر نہیں دہلی سے ملک گیر لابڈون کی وجہ سے لوگوں کے عام درفت پر اس وقت مکمل پابندی ہے کورنا ویرس کو روکنے کی سمت میں اٹھائے گئے اس قدم سے جو جہاں تھے وہی پھنس گئے سب سے بری حالت مہاجر مزدوروں کی ہے اب تک ڈیڑھ مہینے سے زیادہ کہ لاکڈون میں لاکھوں مہاجر مزدور پیدل یہ اپنے گھروں کے لئے نکل چکے ہیں اس دوران راستے میں پیش آئے حادثوں میں اب تک کئی مزدوروں کی جان بھی جا چکی ہے لیکن سب کے باوجود مزدوروں کا پیدل چلنا نہیں رک رہا ہے مزدوروں کے حالت کو دیکھتے ہوئے اپوزیشن نے مدی حکومت پر کافی دباؤ بنایا جس کے بعد حکومت نے کچھ ٹرائن چلا کر دونوں کو ان کے منزلوں تک پہنچانے کی کوشش تو کی لیکن اس کے باوجود بھی کئی ایسے مہاجر مزدور ہیں جو پیدل ہی اپنے گاؤں جا رہے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ ہے وہ سرکاری سسٹم جو ایسے بہران کے وقت میں بھی زمین سے کوسوں دور ہوائی قانون بناتا ہے حکومت کے غلط پالیسیوں کے وجہ سے یہ اب بھی لاکھوں مزدور سڑکوں پر پیدل چل رہے ہیں دراصل مرکزی حکومت نے جو مزدوروں کے لئے مزدور اسپیشل ٹرائنے چلائی اس میں سفر کرنے کے لئے آپ کو موبل اور انٹرنیٹ کی پوری جانکاری کے ساتھ ساتھ پڑا لکھا بھی ہونا ضروری ہے پہلے خود اپنے فون سے آنڈین ڈیجسٹر کرانا اور پھر میسیج کی بنیاد پر اسٹیشن پہنچ کر ٹرائن پکڑنا ہم آپ جیسے لوگوں کے لئے سوچنے والی بات نہیں ہے لیکن ان غریب ناخاندہ مزدوروں کے لئے بہت بڑا مسئلہ ہے یہی وجہ ہے کہ آج بھی لاکھوں مزدور ملک بھر میں پیدل ہی اپنے گھروں کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں دہلی سے دمہوں کے لئے پیدل ہی نکلے تقریبی چالیس سال کی گھنشام کہتے ہیں کہ نہ تو ہمارے پاس سمارٹ فون ہے اور نہ ہی ہمیں انٹرنیٹ استعمال کرنے کے بارے میں پتا ہے باہر کہیں کوئی دکار نہیں کھلی ہے جس کے پاس جا کر ٹرین کے لئے ریجسٹریشن کرائیں ساتھ گھنشام منگل سے شروع بھی ٹرین خدمات کو لے کر بھی اپنی آرہ ظاہر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہی سی ٹرینوں کے لئے تو پیسے بھی ان کے پاس نہیں ہے گھنشام کا کہنا ہے کہ چاہے ہم زندہ رہیں یا نہ رہیں لیکن ہم مدہ پردیش میں اپنے گاؤں چل کر کی جائے گی اب خبر ممبئی سے ماہ رمضان مبارک و پچیس میں کو ہونے والی عید کے پیش نظر حکومت مہاراشتہ نے سڑکوں پر اب مرکزی سریول حرکت فورس کو تینات کرنے کا فیصلہ کیا ہے کورنا ویرس کے باعث مہاراشتہ میں کوویڈ نائنٹین کی مریضوں کی تعداد میں ہو رہے لگاتار اضافے اور کئی مقامات پر اس کے پھیلاؤں کے باعث پولیس فورس پر کام کے شدید دباؤ کو دیکھتے ہوئے کہے گئے اس فیصلے کے بعد اب ممبئی شہر ہی نہیں بلکہ پورے مہاراشتہ میں پولیس کے ہمراف فورسز تینات کی جائیں گے اس زمن میں عوام نظم نسق فرائض کے انجام دہی کے لیے پولیس فورس کی کمی کے باعث حکومت مہاراشتہ نے مرکزی حکومت سے ریاست میں سینٹرل آرم پولیس فورس کی تیناتی کا مطالبہ کیا ہے وزیر داخلہ انیل دیشمک نے بتایا کہ رمضان وید کے پیش نظر حکومت مہاراشتہ نے ریاست میں امنوامان اور قانون کی صورتحار کو بہتر رتینی بنانے کے لیے سینٹرل آرم پولیس فورس سی اے پی ایف کی بیس کمپنیوں سے مطالبہ کیا ہے اب خبر نئی دہلی سے فروغ انسانی وسائل کے مرکزی وزیر ڈاکٹر رمیش پوکھریال نے کہا ہے کہ سینٹرل بورڈ آف سیکنڈری ایڈیوکیشن یعنی سی بی اس ای کی دسویں اور بارویں کی امتحان کی جوابات کی کافیوں کی جان جاری ہے اور پچاس دنوں کی دورہ نکاح مکمل ہو جائے گا اور جلد ہی امتحان کی نتائی زاہر کر دی جائیں گے ڈاکٹر نشنک نے جمعیرات کو یہاں ملک بھر کے اساتحظہ کے ساتھ ویڈے کانفرنسنگ کی ذریعہ باتشت کرتے ہوئے اطلاع دی ہے اب خبر حیدر آباد سے حیدر آباد مسلم فورم نے سی اے اے یا نارسیو انپی آر کے خلاف پرام اور جمہوری احتجاج کرنے والی گلفشان سفورہ زرگر و عشرت جہاں اور دیگر کوئی حراست میں رکھنے کی شدید مضمت کرتے ہوئے ان سب کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے ان مطالبہ انہوں نے جاری ایک ریلیز میں کیا بیان میں فورم کے خواتین جہدکاروں یا اکٹیوشٹوں نے طلبہ اور تنظیموں کے خلاف کاروائیوں کی مضمت کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ قید میں رکھ کر جھوٹے معاملات کے ذریعے اس طرح ڈرانی کی کوششیں شرمناک اور قابل مضمت ہیں انہوں نے کہا کہ سینکڑوں معاملات کے درمیان گلفشان سفورہ زرگر و عشرت جہاں جو سی اے مخالف احتجاج میں پیش پیش تھی کہ گریفتاری پر وہ کافی مستریب ہیں ان کے خلاف غیر قانون سرگرمیوں کی انصداد کے قانون یو یہ پی اے کی دفعات کی تحت انظامات آئیت کیے گئے ہیں ساتھی ملک سے غرداری کا بھی الزام لگاتے ہوئے تیہار جیل میں محروس رکھا گیا ہے اب خبر جمہو کشمیر سے جمہو کشمیر انتظامیہ نے متنازہ پبلک سیفٹی ایڈ کی تحت سابق ای ایس افسر شاہ فیصل کی نظربندی کی مدد میں تیلمہ کی مزید توسیح کر دی ہے ایک افسر میں بودھ کے روز اطلاع دی واضح ہے کہ جمہو کشمیر عوام تحریک سربراہ شاہ فیصل کو تیرہ اور چودہ آگرش دوہزہ انیس کی انیس شب میں نئی دہری سے غصبت گریفتار کیا گیا تھا جب وہ اسطمبول کی پرواز پر سوار ہونے کے لیے ہوایڈی کی طرف جا رہے تھے انہیں تبی سے نظربند رکھا گیا ہے ان پر روان سال فروری میں پی ایس ایک اطلاع کیا گیا تھا اب خبر اندرہ پردیش سے اندرہ پردیش کی وشاکہ پٹنم شہر کے پاس آر آر بینکٹپورم گاؤں واقعی ایل جی پولیورز کے ایک فیکٹری سے شٹائرن گیس کے لیکھ ہونے سے گیارہ لوگوں کے موت کے معاملے میں دج یف آئی آر میں بس اتنا کہا گیا کہ کارخانے سے کچھ دھوان نکلا جس کی بو بہت بری تھی اور اسی بو نے لوگوں کی جان لے لی اس سے پہلے معاملے کی جانچ کے لیے ریاستی حکومت میں ایک آلہ ستھی جانچ کمیٹی کی تشکیل کی تھی اس معاملے کو لے کر کے ایف آئی آر گوپال پٹنم پولیس تھانے میں دج ہوئی ہے انہیں نے ایکسپریس کی ریپورٹ کی مطابق پولیس نے ایف آئی آر میں کہا ہے ساتھ میں کو ایل جی پولیمرز انڈسٹری سے کچھ دھوان نکلا جو بدبودار تھا جس وجہ سے پروسی گاؤں متاثر ہوا بدبودار ہوا کی وجہ سے لوگوں کی جان خطرے میں پڑ گئی ڈر کی وجہ سے سبھی گاؤں والے گھروں سے نکل کر باہر بھاگنے لگے اس حادثے میں پانچ لوگوں کی موت ہو گئی جبکہ باقی کو اسپتال میں بھرتی کرایا گیا اب خبر نہیں دہلی سے کورنا ویرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے جاری لاگڈون کے دوران ہیماچل پردیش میں مہاجر مزدوروں کی پریشانیوں کو سامنے لانے اور انتظامی کمیوں کو اجاگر کرنے والے کم سے کم چھے صحافیوں کو پچھلے دو مہنے میں چودہ یف آئی آر کا سامنا کرنا پڑا ہے میز لانڈری کے مطابق مقام اخبار دیویا ہماچل کے ریپورٹر 38 سالہ عوم شرما کے خلاف اب تک تین اف آئی آر درج کی جا چکی ہیں ان پر پہلی اف آئی آر 29 مارچ کو سیولن زلے کے بدی میں مہاجر مزدوروں کی مظاہرے کا فیس بک لائف کرنے کی وجہ سے درج کی گئی موقع پر پولیس حقام و مقام رہنماوں کے پہنچنے اور مہاجر مزدوروں کے ساتھ ان کی باتچیت کی وجہ سے فوسبوک لائف سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا تھا جس کے بعد یہ ویڈیو کو سنسنی یا فیک نیوز بتاتے ہوئے یہ اف آئی آر درج کی گئی ہے اور اس کی جانکاری وارس اپ کی ذریعے بدی کی پولیس افسر روحت ملپانی کی ذریعے دی گئی ہے شرما کے خلاف دوسرے اف آئی آر 26 ایپے کو فیس بک پر ایک میڈیا ہوس کی خبر شیئر کرنے کیلئے درج کی گئی جس کو میڈیا ہوسن سرکار کی تردید کے بعد ہٹا لیا تھا اب خبر جرمنی سے 41 سالہ جرمن شخص تقریباً دو مہنوں تک نئی دہلی کے ہوای اڈے میں رہنے کے بعد بلاقر یورپ کے لئے روانہ ہو گیا ہے یہ واقعہ ہالی وڈ کی فلم ٹرمینل کی کہانی سے ملتا ہے بھارت میں کورنا ویرس کے وجہ سے آئیت پابمندیوں اور وبا کے خوف سے ایک جرمن شہری نے نئی دہلی ائرپورٹ کے ٹرانسٹ ایرے میں دو ماہ گزار دیئے ایک جرمن شہری نئی دہلی کے راستے ہنوئی سے استنبول جانا چاہتا تھا تو ہم کورنا ویرس کے پھیلاو کے خشے کے باعث سفری پابندی آئیت کر دی گئی اور اسے اپنی آخری پرواز میں سفر کرنے سے روک دیا گیا اب خبر ترکی سے ترک زلہ وان میں الہدگی پسند تنظیم پی کک کے دشتگردوں نے وفا نامی سماجی اور فلاحی تنظیم کے رضاکاروں کی گاڑی پر حملہ کر دیا اس واقعے میں دو افراد حلاق جبکہ گاڑی میں سوار بلدیا کی دیگر ملازمین زخمے ہو گئے جنہیں اسپیتال میں داخل کروایا گیا ہے بتایا گیا ہے کہ ووز آلپ نامی قصبے میں حملہ ورکاروائی کے بعد وہاں سے فرار ہو گئے ناظرین یہ تھے آج کی تازترین خبریں اب یہ تازترین خبروں کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی ہماری پوری ٹیم کو یہاں پر اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ